اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ رُمُعِينَ جیسا کہ کل نافلہ نمازوں کے بارے میں مسائل بیان کیے گئے تھے کہ نافلہ نمازیں کتنی ہیں آج یہ بیان کیا جائے گا کہ نافلہ نمازیں کب کب پڑھی جاتی ہیں ان کے پڑھنے کا وقت کیا ہے اور کس طرح پڑھی جاتی ہیں سب سے پہلے تو یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ نافلہ نمازیں جتنی بھی ہیں صرف دو دو رکت کر کے پڑھی جاتی ہیں کوئی بھی نافلہ نماز چار رکت نہیں پڑھی جاتی وہ دو دو رکت کر کے ہی پڑھی جاتی ہیں کچھ نافلہ نمازیں ایسی ہیں جو ایک رکت ہے ایک رکت ہی پڑھی جاتی ہے جیسے کہ نمازِ عشاء کی نافلہ نماز وہ بھی ایک رکت ہے اور نمازِ وِدْر وہ بھی ایک رکت ہے لیکن کوئی بھی نافلہ نماز چار رکت نہیں ہوتی چار رکت ایک ساتھ نہیں پڑھی جاتی بلکہ دو دو رکت کر کے پڑھی جاتی ہے سب سے پہلے نمازِ صبح کی نافلہ نماز جو دو رکت ہے اسے نمازِ صبح سے پہلے پڑھنا چاہیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب صبح کی آزان ہو جائے تو اس کے بعد فوراں دو رکت نمازِ نافلہ پڑھی جائے اور پھر نمازِ صبح کو ادا کیا جائے اسی طریقے سے نمازِ زہر کی آٹھ رکت نمازِ نافلہ ہے اس کو بھی نمازِ زہر سے پہلے پڑھا جاتا ہے اس کے بعد عصر کی نافلہ نماز آٹھ رکت ہے اس کو بھی نمازِ عصر سے پہلے پڑھا جاتا ہے اس کے بعد نمازِ مغرب کی نافلہ نماز جو نمازِ مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے یہ بھی چار رکت ہے اس کو دو دو رکت کر کے چار رکت نماز مغریب کے بعد پڑھا جاتا ہے پھر اس کے بعد عشاء کی نافلہ نماز عشاء کی نافلہ نماز ایک رکت ہے وہ اگر کھڑے ہو کر پڑھی جائے تو ایک رکت پڑھی جائے گی لیکن اگر اسے بیٹھ کر پڑھا جائے تو دو رکت پڑھی جائے گی دو رکت بیٹھ کر پڑھی ہوئی نماز ایک رکت شمار ہوتی ہے اس کے بعد نماز شب جسے تحجد بھی کہا جاتا ہے اس کو آدھی رات کے بعد نمازِ صبح سے پہلے پہلے کسی وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ نمازِ صبح کے وقت یعنی نمازِ صبح کے وقت سے تھوڑا سا پہلے یعنی نمازِ صبح کے وقت کے قریب پڑھنا بہتر ہے یعنی جب نمازِ صبح کا وقت داخل ہوتا ہے بہتر ہے کہ اس نمازِ تحجد کو نمازِ شب کو اس وقت سے پہلے پڑھا جائے نمازِ شب آٹھ رکت ہے لیکن اس میں دو رکت نمازِ شفا اور ایک رکت نمازِ وطر ہے یہ نمازِ بھی جو نمازِ شب کی ہے جسے نمازِ تحجد کہا جاتا ہے یہ دو دو رکت کر کے پڑھی جائے گی یعنی میں نے پہلے بیان کیا کہ ہر نماز جو نافلہ ہو جو مستحب ہو اسے دو دو رکت کر کے ہی پڑھا جاتا ہے وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین موسیقی